دیوان سنگھ مفتون کی کتاب ناقابل فرموش سے آپ کے لیے ایک تباس لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں دیوان سنگھ مفتون کا تھوڑا سا تعریف آپ سے کرا دے دیوان سنگھ مفتون صاحب زلح حافظہ بات سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی تعلیم ان کی پانچویں کلاس تک تھی لیکن پھر انہوں نے اپنی قابلیت کو بڑھایا اور مختلف اردو کے اخبارات میں کو ایڈٹ کیا پھر اپنا ہفت ریاست کا اجرا کیا ہفت روزہ ریاست ہندوستان کے بڑے اخبارات میں سرکلیشن وائز تصور کیا جاتا تھا اور ہفت روزہ ریاست کے اندر جو انگریز دور حکومت کے اندر جو ریاستیں تھیں جو راجوں اور مہاراجوں کے زیر انتظام تھی اس میں ہونے والے مظالم کو ہائلائٹ کیا جاتا تھا دیوان سنگھ مفتون نے اپنی جو مضامین ریاست اخبار کے اندر لکھے اور ایڈیٹوریل لکھے ان کو جب شائع کیا گیا تو دو کتابوں کے اندر شائع ہوا ایک یہ ناقابل فراموش اور ایک ان کی کتاب تھی سیف و کلم تو یہ آج ان کی جو کتاب ناقابل فراموش ہے اس میں سے ایک آرٹیکل آپ کے لئے پیش خدمت ہے ان دونوں کتابوں کے اندر ان کی زندگی کے حالات بھی ہیں اور ان کے مضامین بھی ہیں اور وہ اس وقت کے آپ اگر حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں بڑی فائدہ مند ہیں تو اکتباس ہے ایک پاگل کی ریاست کو امداد ایڈیٹر ریاست اور مسٹر ہارنیمین ایڈیٹر بمبئی سینیٹرنل دونوں نے دھیلی سے انگریزی کا ایک ہفتہ بار با تصویر اخبار ہیرلڈ جاری کیا ریاست اور ہیرلڈ دونوں کے دفعاتے راجی میری دروازے کے باہر لالا دیوان چند کی بلڈنگ میں تھے مسٹر ہارنیمین کام تو دفتر میں کرتے تھے مگر رہتے ہیں نئی دھیلی میں تھے جب ہیرلڈ کو جاری ہوئے دو ہفتے گزر چکے تھے تو ایک روز صبح نو بجے کے قریب ایک گجراتی نوجوان خدر کے کپڑے پہنے ہوئے دفتر میں آئے اور آپ نے پوچھا مسٹر ہارنیمین کہاں ہیں ایڈیٹر ریاست نے جواب دیا کہ وہ نئی دیلی میں ہیں کوئی ضروری کام ہو تو فرمائیے میں آدمی ساتھ بھیج دیتا ہوں آپ نے بتایا مسٹر ہارنیمین نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بمبئی میں ایک نئی جاری ہونے والے روزنامہ انگریزی اخبار کو ایڈیٹ کریں گے اس وعدے پر آپ نے اڑھائی تین لاکھ روپے کی مشینری کا آرڈر ولایت دیا تھا اور جبکہ مشینری بمبئی پہنچ گئی ہے تو مسٹر ہارنیمین دیلی آگئے ہیں میں نے ان صاحب کے لیے چائے مگوائی چائے پر باتیں ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ کروڑ پتی سیٹ ہیں اخبارات نکالنے کا آپ کو شوق ہے بمبئی اور کراچی میں آپ کا کاروبار ہے اور آپ ایک کروڑ پتی سیٹ ہیں روزنامہ انگریزی اخبار کے لیے آپ دس لاکھ روپے سرف کریں گے تاکہ وہ اخبار ہندوستانیوں کا ہو اور سٹیٹسمن اور ٹائم آف انڈیا کا مقابلہ کر سکے چنانچہ آپ نے یہ بھی رائے ظاہر کی کہ اس انگریزی روزنامہ اخبار کے ساتھ ریاست کو بھی بمبئی میں اس سے شائع کیا جائے اور اس کے لیے آپ لاکھ دو لاکھ روپے سرف کریں گے اس گجراتی سیٹ کی باتیں سن کر ایڈیٹر ریاست کو ایک نئی دنیا نظر آ رہی تھی اور وہ خیال کر رہا تھا کہ اگر اتنا روپیا سرف کیا جائے تو ریاست ٹائمز آف انڈیا الیسٹر ٹٹ ویکلی آف انڈیا کی طرح تمام کا تمام اردو ٹائپ اور تصاویر میں شائع کیا جائے گا ایڈیٹر ریاست نے اس گجراتی کو اپنی کار میں ساتھ لیا اور مسٹر ہارنیمین کی پاس نئی دیلی لے جیا مسٹر ہارنیمین مضمون لکھ رہے تھے اور مصروف تھے معمولی بات چیت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لنچ کے وقت دفتر میں بات چیت کریں گے میں سیٹ صاحب کو واپس لے کر واپس آ گیا اور ڈائنگ ہوم میں بٹھایا بابرچی سے کہا کہ آج لنچ میں غیر معمولی طور پر اچھا اور پرتکلف ہو میں ایک بجے تک گجراتی صاحب کے ساتھ باتیں کرتا رہا ایک بجے مسٹر ہارنیمین آئے اس زمانے میں میرے ہاں لنچ اور ڈینر پر پانچ ساتھ دوست ضرور ہوتے گئے لنچ کھایا باتیں ہوتی نہیں اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو مشینری ولایت سے آئی ہے وہ فیلحال بمبئی میں ہی رکھی جائے نیا اخبار بمبئی سے جاری کیا جائے اور پھر مناسب موقع سے ریاست کو بھی بمبئی میں منتقل کر دیا جائے کیونکہ وہاں پریس کے متعلق زیادہ سہولتیں ہوں گی مسٹر ہارنیمین شام تک کام کرتے رہے شام کو ان گجراتی سیٹ صاحب کے عزاز میں پور تکلف چائے کا انتظام کیا گیا مسٹ درجن کے قریب دوست چائے پر موجود تھے چائے کے بعد سب دوست مسٹر ہارنیمین اور مسٹر ہارنیمین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے گجراتی سیٹ صاحب بیٹھے رہے دو گھنٹے کے بعد ان کو دھیلی سیر کرانے کے لئے کار میں لے گیا راستے میں آپ نے پوچھا ریاست کی مالی حیثیت کیسی ہے میں نے جواب دیا کاروار اچھا چل رہا ہے آپ نے فرمایا اخبارات کو مالی پریشانیاں تو رہتی ہیں میں نے جواب دیا ہاں ہندوستان میں جنرلزم کی حالت ایسی ہی ہے سیر سے واپس آئے تو آپ نے پہنچتے ہی اپنی چیک بک نکالی اس میں سے دس ہزار روپے کا ایک چیک کراچی بینک کا ریاست کے لئے لکھ کر راکم سطور کو دیئے گیا اور کہا کہ فی الحال یہ دس ہزار روپے لو اور اگر ضرورت ہوئی تو دس بیس یا پچاس ہزار روپے تک ریاست کی امزاد کریں گے یہ گجراتی سیرٹ رات کو دینر کھانے کے بعد تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لاہور راولپنڈیو پشاور وغیرہ سیر کے لئے جا رہے ہیں اگلے روز چیک کیش کرنے کے لئے مسلم بینک کو بھیجا گیا اس دس ہزار روپے کو صرف کرنے کی سکیم زیر غور ہونے لگی اتنا روپیہ مسٹر ہارمینیم کو دیئے جائے گا اتنا فلان دوست کو اتنا کرز ادا کیا جائے گا اتنا روپے کی فلا فلا چیز مانگائی جائے گی وغیرہ وغیرہ ایک ہفتے ان دل خوشکن خیالات میں مصروف رہی ایک ہفتے بعد وہ چیک مسلم بینک سے واپس آیا تو یقین نہ آتا تھا کہ گجراتی سیٹ صاحب کا بینک میں حساب نہیں میں کبھی چیک کو سیدھی طرف سے دیکھتا کبھی الٹی طرف سے کبھی ساتھ والی صلب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ معاملہ کیا ہے بار بار خیال آتا تھا کہ کراچی والے بینک نے شاید غلطی سے ایسا لکھ دیا ہے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بینک میں حساب نہ ہو واپس آئے ہوئے چیک پر میں اور مسٹر ہارمینیم دو روز غور کرتے رہے کبھی خیال آتا کہ کراچی کے کسی دوست کو اصل حالات معلوم کرنے کے لیے لکھا جائے انہی خیالات میں تھا کہ کوتوالی سے انسپیکٹر پولیس کا فون آیا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو ایڈیٹر ریاست کا ذاتی دوست بیان کرتے ہیں حوالات میں بن ہے اور ملنا چاہتے ہیں میں حیران تھا کہ کون دوست حوالات بھیج دیے گئے ہیں فوراں کار میں بیٹھا کوتوالی پہنچا حوالات میں دیکھا تو وہی سیٹ صاحب جنگلے کے اندر تشریف فرمائے مجھے دیکھ کر پرتپاک اور گرمچورشی کے ساتھ کہا ہیلو دیوان سنگھ میں نے پوچھا آپ کس طرح یہاں تشریف لائیں آپ نے فرمایا کچھ غلط فہمی اسی ہے انسپیکٹر پولیس سے ملا پوچھا کیا معاملہ ہے انسپیکٹر نے بتایا کہ سیٹ صاحب ایک ہوتل میں ٹھہرے تھے فرنچ موٹر کار کمپنی کو پانچ ہزار روپے کا جالی چیک دے کر موٹر خریدی پتھر والے بائسکوپ کے پاس ایک گھڑی ساتھ کو چیک دے کر گھڑیاں خریدی بزازز کے ہاں سے کپڑا خریدا اور اس طرح ایک درجن کے قریب جالی چیک دے کر مختلف لوگوں سے سامان خریدا مگر سامان لیا نہیں اس ریکٹر کی باتیں سن کر یقین آیا کہ دس ہزار روپے والا چیک بھی ایسا ہی ہے جو کیش نہیں ہو سکتا تین روز بعد سیٹ صاحب کی پیشی مسٹر رشید میجسٹریٹ کے عدالت میں تھی مقدمہ چار سو بیس یعنی دھوکہ دہی قابل زمانت تھا میجسٹریٹ نے ملزم سے کہا اگر زمانت دو تو زمانت پر رہا ہو سکتے ہو کیا کوئی زامن ہے جو زمانت دے سیٹ صاحب نے فرمایا کہ دیوان سنگھ آپ کا بہت گہرا دوست ہے مسٹر رشید نے ایڈیٹر ریاست کو فون کر کے عدالت میں بلائیا اور کہا کہ سیٹ صاحب آپ کے دوست ہیں اگر زمانت دو تو یہ رہا ہو سکتے ہیں یہ سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیے تو میں تمام حالات ارز کروں میں من و ان تمام حالات بتا دی کہ کس طرح مجھے بھی دس ہزار کا روپے کا چیک دیا گیا اور لنچ اور دینک کی دعوتی ہوں عدالت میں مسکراٹ اور کہا کہوں کی ایک دلچسک قیفیت ہو گئی آخر میں میں نے کہا سیٹ صاحب کی دماغ میں خلل ہے ان کی نیت بری نہیں صرف چیک جاری کرنے کا شوق اور پاگلپن ہے ورنہ مجھے دس ہزار روپے کا چیک کیوں دیتے ہیں کیونکہ مجھ سے تو انہوں نے کوئی چیز اس کے معافضے میں لی بھی نہیں طلاق قرار دیئے جا کر بری ہوئے واپس بمبئی تشریف لے گئے اور وہ دس ہزار کا چیک جو ایک ہفتے کے قریب دل کو انتہائی خوش کرنے اور نئی سکیمیں بنانے کا باعث رہا پھار دیئے گئے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی گی آپ کو جن کتابوں کے اقتصابات سننے کا شوق ہو وہ ان کو کمنٹ میں بتائیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں